بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ ایف ایٹی ایف کی جو چالیس شکوں میں سے چند کی اوپر وہ مکمئن ہیں اور باقی چھبیس پہ ان کے ساتھ پارشلی اس پہ کام کیا گیا ہے لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ جو ماضی کے چور مران انڈرسنا در اس ملک کا پیسہ لوٹ کر اس ملک سے باہر لے گئے یہ سب اسی کے سمرات ہیں اور اس کے بعد جن لوگوں کو اس کی ریکاوری پہ لگائے گئے تھا شہزاد اکبر سے لوگ انہوں نے بھی اس کے اوپر کوئی کام نہیں کا وہ خائب ہے یہ سارا جو کچھ ہم سعودہ لگ رہا ہے یہ سب امران خان کی اس تقریر کے بعد دی جانے والا وہ وہ ناردی عمل ہے جس کے بعد یہ خبریں کردیش کر رہی ہیں کہ پاکستان کی کارکردہ کی فارٹر متمیش نہیں ہے ہوں سے بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے گا جبکہ فورن منسٹر شامان قریشی صاحب نے اس باتوں کی تقدید کر کے آج فورن منسٹری نے بھی اس کی تقدید کر دے رہا ہے کہ بھارت کے عزیر دفعہ عزیدنان سنگھ کے اس بیانی کو مسترد کرتا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کسی وقت بلیک لسٹ کر دیا جائے گا اور اسی حوالے سے اسے حقیقت یہ ہے کہ جو پلیل لوڈننگ کے ساتھ یہ پیسہ باہر لے جائے گیا اس کی ایک روپے کی ریکوبری فیلال نہیں ہوئی ہے اور یہی وہ وجوہات ہیں جس کی بنا پر یہ خبریں آپ گردش کر رہی ہیں کہ ممکنہ روپے فیٹی ایف فارٹر پاکستان کے خلاف کیا ممکنہ اقدام کر سکتا ہے اور یہ اس کا پتہ اسی روا مہینے کے آخر میں پتہ چلے گا اور یہ بات میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کی اس تقریر سے انہیں بہت تکلیف نہیں ہوئی لوٹی ہوئی رقم گھری ملکوں سے جاتی ہے وہ سیدھے امیر ملکوں یعنی یورپی ممالک کے بینک اکاؤنٹوں میں جمع ہو جاتی ہے اور یہی وہ کچھ بیانی ہیں جس کی وجہ سے اب پورا رد عمل سامنے آ رہا یہ بھی بتا رہا چلوں کہ بھارت ایشیا پیسیفک گروپ فارٹف کا ایک چیئرمنشپ کا نادایت فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا یہ گنونہ اقدام کر رہا ہے جس کی اوپر آدھ دفتر خارجہ نے اس بات کی پزار کر دی ہے کہ ہم نے تمام رکم ملک سے کہا بھارت کو اس کی موجودہ چیئرمنشپ کا فائدہ آسفیت کرنے نہ دیا جائے ان کی گمرا گن باتوں کی یقین نہ کیا رہے جبکہ دوسری طرف شبر زیادی سابق کہنا ہے کہ ایک روپیہ بھی لوٹی بھی دولار پاکستان سے بائیٹ نہیں گئی یہ کس چیز کی علامت ہے اس بیانی کو بھی سنجیرگی سے لینے کا وقت آ چکا ہے اور ضرور یہ دیکھنا ہے کہ بھارت کے آپ نے ناپک ادھائی میں کامیاب ہوتا ہے یا اسے ایک پر پھر موقع کھانی پڑتی ہے انڈا فیٹ اٹھائی میں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پیس کریں اور اپنی قیمتی راگزہ کامنٹ بکس میں کرنا مات بھولئے گا اور اپنی دعوی میں یاد رکھے گا اللہ حافظ